بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹک ٹک ہوں الحمدللہ اور بارش کا آج کل موسم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو موسم والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ آج کل بارش ہونے والی ہے تو بارش تو خیر ہوئی نہیں تو میں نے سوچا بیسن کی کچھ نہ کچھ چیز بنا لی جائے اور ایک آفر ان سے جو ہے نا فرمائش بھی ہی ہو رہی تھی کہ جی بیسن کے گھر میں جو ہے نا بیسن کی کچھ چیز بناو بیسن کے پرہاتے یا ایک زیکٹر ایک زیکٹر کچھ بھی تو سب نے ابھی ناشتہ کیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا بیسن کے پرہاتے اس لیے نہیں بنائے تو میں نے سوچا کیوں نا امی کی وائرل ریسپی جو کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ پسند کی تھی جو کہ فرس ریسپی وائرل گئی تھی اور کھڑائیاں تھی تو میں نے کہا وہی آج بنائی جائیں تاکہ آپ کے جو فرمائش ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے اور سیکنڈ یہ کہ ہم بیسن کی چیز بھی کھا لیں گے تو موڑ بھی اچھا ہو جائے گا بارش میں اچھا یہاں میں نے بیسن کے اندر لال مرچے اور کٹیوی مرچے تھوڑی سی زیرا نمک اور ہرہ دنیا تھوڑی سی پیاس چاپ کر کے اس کو سمپل پانی دال کے اس کو تھوڑا سا پکا لیا اچھا دیکھیں اس طریقے سے یہ الگ ہو جائے یہ جگہ چھوڑ دے اپنی تو یہ جمنے والا ہے تو جی اب میں اس کو ایک تھال پہ گریز کر کے اس طریقے سے نکال رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا اچھی طریقے سے جم جائے اور خوبصورت بھی لگے اور صحیح طریقے میں جمانے کے لیے اس کو کسی سٹیل کے تھال میں آپ تھوڑا سا آئلنگ کر لیں اور پھر اس کو آرام سے لگائیں تاکہ یہ جو ہے نا اچھی طرح جم جائے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ صحیح سے جمانا نہیں آتی اور پھر اس کو اچھی طریقے سے اوپر سے سمودھ کر کے تھوڑی طریقے کے لیے ہوا میں رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور جم جائے اچھی طریقے سے بیسے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا ہے اور آئل لگا کے میں نے اس کو بلکل اوپر سے سمودھ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس پر بلکل بھی نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں اب ہٹے گا اور نہیں یہ ٹوٹے گا تو اب آجاتے ہیں اس کی گریوی کی طرف جو کہ ہم اس کو یوز کرنے بنانے والے ہیں اچھا اس سے پہلے میں یہ آپ کو ہنڈیا کا بتاؤں جب یہ ہنڈیا آئی تھی نا ہمارے پاس مٹی کی یہ بلکل صحیح تھی لیکن جب پہلی دفع میں اس کے اندر ہم نے کچھ پکایا تو اس میں دھرارے سی بن گئی اب پتہ نہیں کیا ہم سے مسٹیک ہوئی یا پتہ نہیں کیا آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اچھا اس کے اندر ہم لوگوں نے دالا ہے تیز پتہ سوری کڑی پتہ کڑی پتہ دالا ہے اچھا مسالہ دال رہی ہوں اور پہلے اس کو ہم اچھی طریقے سے جو کہتے ہیں نا کھنکھا لیں گے تو اس طریقے سے کر لیں گے تاکہ جو ہی اچھی طریقے سے اسی خوشبو جو ہے نا وہ تیل کے اندر آ جائے کیونکہ کڑی پتے کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے خوشبو سے ہی اس کی جو زائقہ ہے نا وہ انہینس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک پیاز اچھی طریقے سے گرائنڈ کر کے اس کے اندر ملا دی ہے اور زیرا بھی اس میں ایڈ کیا ہے ادرک لسن کا پیز شامل کیا ہے اب اس کے اندر میں دال رہی ہوں لال پیسی ہوئی مرچے اور حلدی یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جو جو جتنا جتنا دالتا ہے اسی ساپ سے دال لیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں دالا ہے دھنیا پاوڈر اور کٹا ہوا دھنیا اس میں نہیں دالا ہے اس کا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ ہم شامل کریں گے نمک اور یہاں میں نے دہی شامل کیا ہے کیونکہ دہی سے اس کا ٹیکچر اچھا آ جاتا ہے اس میں ہم نے ٹیمارٹر شامل نہیں کیے تو جی یہ اس کو ہم اچھی طریقے سے اب بھون لیں گے اور بھوننے کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون رہا ہے تیل اس نے چھوڑ دیا ہے تو جو ہماری کھڑیاں تھی اس کے اب ہم پیسیس کر لیں گے تو یہاں دیکھیں یہ اچھی طریقے سے جم گئی ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں نائف کی مدد سے کیونکہ نائف سے ہی اچھی کٹنگ ہوتی ہے اچھا یہاں آپ کٹنگ کرنے کے بات یہ دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو اچھے سے بلکل ایک ہی کر کے کٹنگ کر رہی ہوں اور یہاں دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے برفی کے ٹکڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ مزیدار نمک وگرہ اس کا بلکل پر فیکٹ بناتا ہے میں نے امی کو دکھایا تو امی کہنا ہی کہ مہتر تم تو ٹرین ہو گئی تو جب اس طریقے سے تعریفیں ملتی ہے تو بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے سسرال میں یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور اچھی لگے گی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے کھانوں میں ہاتھوں میرے لذت دے پہلے میں بھی بڑی پریشان ہوتی تھی اس طریقے کے کانیں بنانے میں دیسی فوڈ بنانے میں لیکن اب الحمدللہ میں پریشان نہیں ہوتی اب جونکہ میرا مسالہ یہاں پہ بھون چکا تھا تو اب اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا اور ساتھی ساتھ میں نے آٹا بھی گون لیا ہے اور اب جو ہے میں کھانیاں جو ہے وہ سالن کے اندر شامل کرنے والی ہوں اچھا یہ بات یاد رکھے گا جب بھی آپ لوگ کھانیاں سالن میں ڈالیں تو اس سے پہلے آپ لوگ کوشش کریں کہ سالن میں اُبال وغیرہ پہلے ہی لے لیں بس صرف آپ کو اس میں کھانیاں داننی ہے اور چولا بند کرنا ہے اگر آپ چولا کھلا رہن دیں گے تو یہ میلٹ ہو جائیں گی گلگلی سی ہو جائیں گی جو ایک دم اچھی سی شیپ میں ہے نا ان کی شیپ وہ خراب ہو جائے گی اچھا اب میں بنا لیتی ہوں یہاں روٹیاں روٹیاں بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ آپ روٹیاں بناتی ہیں اچھی بنتی ہے کیسے ایسی زبردست ہی پھولی پھولی روٹی بن رہی ہے تو یہ جو ہے نا پپا نیا آٹا لائے تھے تو ہم اس کو ٹرائے کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی روٹیاں بنتی ہیں تو دیکھیں روٹی ماشاءاللہ بڑی پیاری بن رہی ہے اور بڑی پھولی پھولی سی روٹیاں بن رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ شامل کیا جائے یہ بات کہ بھائی آپ روٹی جو ہے نا اچھی روٹی بنانے کے دو اچھی بات ہوتی ہے یہ کہ آٹا اچھا گندا ہوا ہو اور سیکنڈ یہ کہ گے سچی آرہی ہو اگر گے سچی نہیں ہوگی نا تو آپ کی روٹیاں پھولی پھولی نہیں بنیں گی وہ نرم نرم سی ایسی بنیں گی مطلب جیسے ہوتی ہیں نا نورمالی وہ پھولتی نہیں ہیں چپٹی چپٹی بنتی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہاں جو ہے نا میں روٹی بنا رہی ہوں اور ساری روٹیاں جو ہیں وہ پھولی پھولی بنیں گی آپ دیکھیں گے یہ اچھی نشانی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کی کہ آپ کی ہاتھ کی روٹیاں پھولی پھولی بنتی ہیں میں نے کچھ لوگوں کا سنا ہے روٹی بناتے میں کیا کرتے ہیں توے پہ اتنی زور سے روٹی ڈالتے ہیں کہ ان کی فنگرز چھپ جاتی ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کو توے پہ بہت آرہام سے پیار سے ڈالنا ہوتا ہے ظاہر ہے رس کے اور روٹی یہ تو اس کے لئے ہمیں بہت پیار سے اس کو توے پہ دالنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی فنگرز کے نشان نہ بنیں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں پورے پورے ڈھپ 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 پتہ نہیں کیسے روٹیاں ڈالتے ہیں تو بھئی آرام رام سے روٹی ڈالیں پیار پیار سے کھانا بنائیں اور دل سے بنائیں امی نے اور ممی نے ہمیشہ یہ ہی سکھایا ہے کہ دل سے کھانا بناوگی انشاءاللہ اچھا بنے گا اچھا جب ہم کچھن میں کام کرتے ہیں تو کچھن پورا بکھڑ جاتا ہے جس طریقے سے ابھی یہ میرا کچھن بکھڑ چکا ہے پورا تو جی اس کو ساپ بھی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کچھ برطن رکھے ہوئے ہیں کچھ تھوڑا بہت سلاپ سارا گندہ ہو رہا ہے آٹے میں ہو رہا ہے کیونکہ روٹی بنانے سے گندہ ہو جاتا ہے تو اب دیکھئے میں نے کچھن بھی کلیر کر لیا ہے اور اب جو ہے نا حسین کی میرے پاس آواز آ رہی تھی کہ بس مممہ آپ مجھے لے لو رونے والی آوازیں آ رہے ہیں جیسے وہ ٹھون 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 کرنا شروع کر دیتا ہے تو بس میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج بچوں کی پول پارٹی کی جائے تو یہاں کچھن جو ہے نا وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے ساف ہو سترا ہو رہا ہے سارے چولے وغیرہ ساف ہو گئے برطن برطن بھی کلیر کر کے میں نے رکھ دیا سب چیزیں تو اچھا لگتا ہے جب آپ کام کر کے فری ہو جاتے ہیں اور اب یہ ٹائم ہے میرا سارا بچوں کا اب جو ہے نا بچہ پارٹی ٹائم ہے تو بچوں کو ہم لے گے رہے ہیں کارے گے رہے ہیں سوئیمنگ پول میں تو آسان کا پول اور حسین کا پول دونوں کا فلپ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آسان بہت ایکسائیڈ ہے یہاں حسین کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ پھل رہے ہیں اندر سے ادھر تو جی چلتے ہیں چھت پر تو میں ابھی حسین کے لیے جو ہے نا یہ جو کار تحسین لیا تھا نا اس کو میں فلپ کرنے والی ہوں تو یہ سب سے پہلے کار دیکھیں کتے طریقے سے فولڈ ہوئی بھی ہے اور اس کے اندر کافی ساری بالز بھی ہیں تو اس کو ابھی ہم رہنے دیں گے بالز کو فلحار ہم اس کو فلپ کرتے ہیں تو یہ کھولتے ہیں اس کو پہلے تو واو کتی کیوٹ سی ہے نا یہ اس کے الگی کیوٹنس لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو فلپ کرتے ہیں موسیقی یہاں کیا کر رہے ہو حسین فلپ کر رہے ہو چلو چلو جلدی جلدی کرو پورا پورا اوپر کرو اس کو پورا ہاں اب ایسے ہاں کرو مزا آرہ ہے کرو فلپ کرو اب اگر خوٹ thank you م intercepte کرو پور ہاں پورا فل کرو دو موسیقی اگر شکل ہیں حسین تک کر رہے ہو حسین تو خود لگے پڑے ہیں اب یہ بن رہی ہے ممی بھنٹی بول چلیں آئی بول نہیں یہ کتنے کا لیا تھا اچھا یہ اچھی لگ رہی کار یہ اچھی لگ رہی کار ہماری کار یہاں ہسن اور ہسین ماشاءاللہ ہماری کار یہاں ہسن اور ہسین ہسین کے پانی بھر رہی ہسین کے پانی بھر کے ہسین کی بولز ہیں ہسین کبھی باہر پیک رہے ہیں کبھی اندر دال رہے ہیں یعنی کلر میچ کر رہا ہے تو اس چیز سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے سیکھتے بھی ہوں اور بہت اچھا بھی رہتا ہے تو جی یہاں آر چیز بہت اچھے سے گزر رہی تھی بہت مزا آ رہا ہے موسیقی بچوں کے ساتھ در بھی لگتا ہے کہ بھائی پانی ہے اسی لئے اپنی نگرانی میں بچوں کو پول میں بیٹھاتے ہیں ورنہ جو اینا نہیں لے کے جاتے ہیں اگر ہمارا خود کا چھت پر جانا نہیں ہوتا تو بچوں کو بھی نہیں لے کے جاتے ہیں اور حسین تو یہاں ماشاءاللہ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور حسین بھی ماشاءاللہ سے خوب کلاپنگ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اینا بچے اسی طریقے سے سیکھتے ہیں میں نے حسین کو جو کلر کی پہچان کروائی تھی وہ میں نے اسی طریقے سے کروائی تھی چھوٹی چھوٹی بالز دے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے اس کو ویڈیٹیبلز کا پوچھا اس سے جو اینا ایک ایک جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں جنرل چیزیں اسی سے میں نے حسین کی جو اینا سمجھ لیں پری نرسری اسی طریقے سے میں نے پڑھائی ہے اور اب حسین کی ٹریننگ سٹارٹ ہے ماشاءاللہ تو یہاں دیکھیں یہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے ماما آپ بیٹو تو حسین جو اینا مجھے بالنگ کروا رہا تھا اچھا یہ اس نے نئی چیز ماشاءاللہ جو اینا آپ سیکھئے بالنگ کروانا تو یہاں جو اینا حسین کیا کرتا ہے کہ بال کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تھرو کر کے دو ماما تو یہاں میں بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ کھیل رہی ہوں کیونکہ یہ ٹائم میرا بچوں کا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی جو اینا پیرنٹس کو جو اینا ٹائم دینا چاہیے تاکہ آپ کے بچے جو اینا آپ کے ساتھ کنکٹ رہے ہیں آپ سے باتیں شیئر کرنے میں گھبرائیں نہیں آپ کو اپنا دوست سمجھیں اور یہ پینا فلیکس بنوایا تھا پاپا نے لیکن کیا ہوا کہ وہ باہر کی تو اس لیے یہ رہ گیا لیکن دیکھیں کہ تاں پیارا لگ رہا ہے ہیپی برڈے حسین علی محمد حسین ہیپی برڈے اور یہ تو بلکل حسن جیسی لگ رہی ہے جیسے حسن کا پینا فلیکس تھا نا سیم موبائل تصویر لگ رہی ہے یہ بھی کتا کیوٹ لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے اچھا 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 یہ دیکھو اللہ اکبر میرے بیٹے کو وائپر بہت پسند ہے اچھا جی تو اب ہم نیچے آ گئے ہیں اور بچوں کو جو ہے میں نے کپڑے وغیرہ چینج کروا دیئے تو دونوں بچوں کو لگ رہی ہے اب بھوک حسین کو میں نے کھانا کھلا کے سلا دیا ہے اور اب حسن کی باری ہے کیونکہ باری باری ہی کھلا سکتی ہوں ایک ساتھ دونوں کو کھلانا سمجھنے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے تو یہاں میں بنا رہی ہوں سینڈوچ جس کے اندر میں نے انڈا میونیز و کیچپ لگا کے بس اسی طریقے سے سادہ سا سینڈوچ میں نے حسن کے لیے بنا دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں چائے جو کہ میں شام کی چائے امی کے لیے اور امی وغیرہ کے لیے بنتی ہے تو جی یہ شام کی چائے بھی بن گئی اور حسن کے لیے بن گیا ہے یہ سینڈوچ جو کہ بہت ہی زیادہ مزے دار لگ رہا ہے اور یہاں میں چائے میں دال رہی ہوں دودھ تو جی آپ لوگ بتائے گا کہ چائے کس کس کو اچھی بنانا آتی ہے اور کس کے ہاتھ کی سب کو زیادہ پسند آتی ہے ویسے میں چائے پیتی نہیں ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ کی چائے زیادہ لوگ کو پسند آ جاتی ہے تو یہاں دیکھیں چائے جو اچھی طریقے سے اوبال آ رہا ہے لش پش اور بارش کا اتنا موسم ہو رہا تھا شام میں لیکن بارش ہو ہی نہیں رہی تھی تو بچے بڑا پیچھے لگ رہے تھے کہ ماما بارش کیوں نہیں ہو رہی اسی لیے میں بچوں کو لے گئی تھی اور چائے دیکھیں زبردست قسم کی یہاں اوبال آ رہا ہے اور آپ میں حسن کو کھانا کھلاؤں گی حسن علی آپ کو نہ ہاتھے میں مزہ آیا پیچھے پھول میں کون سا والا پھول آپ کو زیادہ پسند آیا کھار والا کھار والا چلو کھانا کھلایں دیکھو بھائی تو سو بھی گیا تھک کے سو گیا بھائی چلو میں آپ کو کھانا کھلا دوں کھانا کھلا دوں آپ کو چلو کھانا کھانے کی دعا پڑو جلدی سے برنہ باتا پڑت کرتا چلو کھانا 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 کھلا گیا گیا پانی گیا ہے چلو میں ساف کر دوں گی پانی ہے چلو جی اب بچے کھلر کر رہے ہیں مطلب حسن نے کھانا کھا لیا ہے اور حسین بھی اٹھ چکے ہیں تو یہاں حسن کھلر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کی بھی آپ جو بھی روٹین ہے اسے شیئر کریں ابھی میں نے حسین کو کھلایا تھا انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی وہ بھی بہت جلد اور بس کلرنگ وغیرہ بھی کرواتی رہتی ہوں سکول بند ہوئے میں تو یہ رہے کہ بچے کنیکٹ رہے ہیں اپنی سٹیڈیز سے اسی لیے میں دونوں بچوں کو کچھ نہ کچھ سکاتی پڑھاتی رہتی ہوں اور اب بچے اتنا زیادہ تھک گئے ہیں تو میں نے کہا بچوں سے کہ آپ لوگ اب ریسٹ کرو دونوں میں بھی تھوڑی دیر موبائل وغیرہ یوز کروں گی اب آپ دونوں ریسٹ کرو تو یہاں بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور حسین بھی اور حسن بھی دونوں بھائی ماشاءاللہ سے آپ ٹی وی دیکھیں گے تو جی آپ لوگ بتائیے گا کہ میری یہ دیلی روٹین آپ کو کیسی لگیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں مجھے آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اپنی بھی روٹین شیئر کیا کریں کہ آپ لوگ کیسے بچوں کو ہنڈل کرتے ہیں تو جی بس اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم سب کو اللہ حافظ اللہ کی امان میں